دوستو ناصر کا گاڑی چلائی ہے اگر آپ نے کسی ہائیوے پر چلائی ہے تو آپ میری آگے والی بات سے اتفاق رکھیں گے دیکھیں شروع کے ڈیڑھ دو سو کلومیٹر تک تو بہت مزید آتا ہے جب آپ سو سواسو کی سپیڈ پر گاڑی بھگاتے اس سمیں ٹھیک ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ایک ائرپلین رنوے پر بھاگتے ہوئے بس ہوا میں اڑنے والا ہو جوشی لگانے جو آپ کی گاڑی کی میوزک سسٹم میں بج رہے ہیں آپ کی جوش کو دو تین گناہ بڑھا دیتے ہیں اس چار پانچ گھنٹے میں اچھا خاصا ایڈریلین رش یعنی بھینکر اتصاہ شریر میں دوڑ جاتا ہے پر چار گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے چار گھنٹے اس مخملی ہائیوے پر گاڑی چلا لینے کے بعد آپ کو آنے لگتی ہے اووب ان کانچ سی خالی اور بڑی سڑکوں کو دیکھ کر بوریت محسوس ہوتی ہے سڑک کے اردگرد ان نکلتے جا رہے آس پاس کے پیڑ پودوں گاؤں کو دیکھ کر بھی بوریت محسوس ہوتی ہے ان جوشی لے گانوں کو سن کر بھی بوریت محسوس ہوتی ہے پھر آپ کے لیے ایکسائٹنگ یعنی اتصاہ جنک نہیں رہ جاتی وہ یاترہ پھر ارے گزب یا یہ بات وہ والی فیلنگ نہیں آتی فیلنگ آتی کہ ہاں ٹھیک ہے یار خالی سڑک ہی تو ہے ہاں ٹھیک ہے یار سو کی سپیڈ ہی تو ہے اور تب آپ چھاتے ہیں کہ یار اب بس منزل تک پہنچوں آپ بور ہو چکے ہوتے ہیں آپ اوپ چکے ہوتے ہیں خالی اور سونسان راستہ جس میں نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے نہ کوئی اتار چڑھا ہوئے وہ آپ کی بھیتر کی بوریت سب سے بڑی وجہ بن جاتی ٹھیک ایسے ہی جیون ہے دوستوں زندگی بھی ایسی ہی ہے ایشور نے ہمارا آپ کا جیون کو جیسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ تھوڑا دکھ تھوڑی کٹھنائیاں پھر تھوڑا سکھ پھر تھوڑی پرسندہ اور پھر سے یہی کرم چلتا رہتا ہے جس پرکار سے اس سروشکتی مان ایشور نے ہمارا جیون رچا ہے اس کی ادبھت بات تو دیکھئے ہمارے جیون میں بسند ہے تو پجھر بھی ہے ساون ہے تو تپن بھی ہے شرد ہے تو شیط بھی ہے اگر پورے سال بھر بسند ہی بسند رہے نا تو ہم ایسے اوب جائیں گے اس سے حسام اسے نکل پڑے گا یار بڑیا موسم اچھے پھل پھول بھر پور سن لائٹ ہی تو ہے یہ کٹھنائیاں تو پتھ جڑ ہے جس کے پار کر کے ہی آپ بسند کا انبھاؤ کر پاتے ہیں آپ جان پاتے ہیں کہ وہ پتھے جو مرجہ کی گر گئے تھے وہ آج کیسے سرخ پیلے ہو کر نئی نئی کپلوں کے روپ میں پھر سے پیڑوں پر سج گئے ہیں آپ جان پاتے ہیں کہ وہ چوبھن بھری ہوا جو شریر میں سہرن پیدا کر رہی تھی وہ آج کیسے کسی مخملی چادر کی طرح شریر کو لپیٹ کے گرما ہٹ کے ساتھ تھنڈک بھی دے رہی ہے آپ جان پاتے ہیں کہ وہ آکاش جو کبھی مدھم اندھیرے میں تو کبھی کھورے میں کسی لٹے ہوئے شہر جیسا دیکھتا تھا من میں نراشہ کا سنچار کر رہا تھا آج کسی نوجات ششو کی طرح کیسے چہک کر سرے کے گرنوں سے سرابور ہے جیون جینا اگر آسان ہو جائے نا تو پھر جیسے ہماری مارواری بھاشا میں کہتا ہے نا کہ کوئی بخت نہیں رہوے ارثات کوئی ملے نہیں رہتا اس سکھ سے بھرے بوجھل اور بورنگ جیون کا کوئی ملے نہیں رہ جاتا جیسے اس آٹ لین کے ہائیوے پر چھٹے گھنٹے گاڑی چلانے کا انبھاؤ ہوتا ہے بس وہی ہمارے بھارت میں بیتے دو سو سال کے تیہاس میں راجے مہاراجے اسی بوریت میں مر گئے مدروں عمر ساری جلووں میں بسر ہو جنم سے جو سونے کی چمچ موں میں تھی تو ارثی تک رہی جس سمیں ہمارے پردادہ کے پردادہ دو سمیں پیٹ بھر بھوجن کے لیے سنگھرش کر رہے تھے نا اس سمیں یہ راجے مہاراجے سورہ سندری اسواد میر دن رات ڈوبے رہتے تھے اتنا سکھ بھوگا اتنا سکھ بھوگا کہ سکھ سے بور ہو گئے کٹھینائیاں تو کیونکہ تھی ہی نہیں ان کے زیون میں اس لیے سورہ میں ڈوب ڈوب کے مر گئے کوئی غم نہ ہونے کا غم غلط کرتے کرتے مر دوستو اگر سمجھ پائے ہوں میری بھاؤنہ ہے تو نوشکار اپنا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی